جنر راتوں میں کوئی بھی میرا ممتی قیام کرے رہا تو اسے کوئی چیز ایسی جہیں جو جنر جانے سے روح سکتے ہیں سبحانہ ایک ساتھ زلاج کی رات ایک آٹھ زلاج کی رات ایک آٹھ زلاج کی رات اور دوسری فرمایا اید الفطر کے رات پھر اید الزہا کے رات پھر شفر رات کے رات یہ پونچ ایسے رات میں ہیں جن کے بارے میں کمائیا گیا جو ادرا تم کا بیان کرے گا عبادت کرے گا اللہ کے بارکہ میں خوش اس طلب کرے گا کوئی چیز ایسی نہیں اسے جنت جانے سے روک سکتے ہیں ایدی سے بات کرے گا اللہ کے رات پھر ایمان کا صل اللہ علیہ وآلہ کی مسئل اپنے شاہد فرمایا ان راتوں میں کتے بارنا عبادت جو بند کرتا ہے وہ بھی روح کا مراد نہیں جاتا وہ مراد ہو جاتا ہے اور یہ جو رات میں یہ جو رات آ رہے گا جسے ہم چاہد رات کہتے ہیں شریف دش اللہ رضا جائن ساکتے ہیں یہ رہو پر مطدروں باری گا کریم آتا سندہ اپنے اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ ہر رمضان کی رات میں اکرمائیت میں آتا ہے شرد رضا وہ لو جن پر چھنپ باتیں بہت چوپی ہوتی ہے اس رات کے ساتھ کے معاف فرما دیتا ہے سانا مانا اور دوسری روایت ہوئی ہے اس میں دس ازار کا ذکر ہے پر جتنا بھی یہ اللہ علیہ وآلہ فرمایا ہے مرتبان کی فرما کیا اس پر اب اُزار دیتا سزال کو بخشی جیسے پر اضار مخلوق بھی اس پر ہفن ہوئی ہے پر لگ فرمایا کیا کہ ہر رات لو ی mouths رب ありがとう easily فرمایا ہے لیکن اس رات می اظمت ازیدت اور اس رات کا خاص کرمہ یہ ہے اللہ کی محروم ہے تم سلام 2019 شخص قویں تعالیٰ تیس روزہ یا تیس روزہ یا تیس روزہ تک بخش جاتے ہیں اونٹرے بندے اکرار میں بخش تیس روزہ اگر انا بات سمجھا پا رہا ہے کہ آئے آئے تیسما روزہ ہے جتنے بندے کل تک بخش گئے تھے یا کم روزہ سے دیکھر اونٹیس روزہ تک اللہ کے معقول حرمائے اونٹرے بندے اکرار میں بخش جاتے ہیں ہاں لگا اللہ تو اس رات کو ہم کیا کرے گی ترانیت وہ رات کو پڑھنی نہیں ہے نے نے پڑھنے پڑھنے تو کل بہتر ہوئی تو جو ڈائیں ترانیوں کے لئے آتا منام یا پونا کرتا جی اڈٹا مختص کی اجردت تھا وہ آج چاہیے اللہ آدھاتا ہمیں مختص کرتا اللہ مراد جاتا ہے جس راستا یرم کرتا ہے اکر رایت میں آدھاتا ہے کہ اللہ تبارک و ادالہ اس بندے کی بھی میند خوش اٹھتا ہے یہ روزہ ہے کہ ہم خوش اٹھت چاہتے ہیں قریب نے فرمایاتا ہے اللہ فرمایاتا ہے روزہ میرے لئے اس کی جزاز میں مائن جمع کرتا ہے اللہ تبارک و بیترم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نشان سمایا کہ یہ وہ رات ہے جب خوش اٹھت کرنے والے وہ عجر ملتا ہے جزاز ملتا ہے اس کو ریوارڈ ملتا ہے اس کو سیلہ ملتا ہے اس کو سیلہ ملتا ہے اب یہ بتائیں جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ایک پراجیکٹ ہم شروع کرتے ہیں اس کی مدت آتی ہے تیس دن تیس دن کی میند کریں گے تیس میں سے ہمیں مزدوری ملے گی نہیں بھائی ملت کرتے ہیں تیس میں سے ملے مزدوری ملے گی کوئی بھی بھائی ملت کرتا ہے مشدد کرتا ہے مزدوری کرتا ہے تو اس کو بجرت ملتی ہے میں تیس کی بات پر مزدوری کرتا ہے اس رات عبادت کرتا ہے اس رات اللہ کو گزارش کرتا ہے اللہ صلی اللہ علم جانسی تیس میں سے ہمیں بھی بھائی ملت کرتا ہے اس عظمت آنی رات تا باستی معافی بھی دیں تیس میرے والد ہے تیس در جاتے ہیں میں نے رزق و وسیع اطافا فرمائے اللہ صلح احمد کو دادوں نے ایک بنا اللہ صلح احمد کو تیس میرے بچے کس سے بھی آزمائش مفتوز فرمائے میرے تیس کرم فرمائے دعاوں دی رات کرم دی رات سبان اللہ اور اگلی بات بھی جو کہ عید بھی ہے عید فتر بھی ہے اللہ کی معافی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ کی مسئلت کے اشارت میں آیا کہ ہر بردہ اپنا سلطہ فتر ادا کرتا ہے جو تقریبا تین سو بیس کے قریب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ کم از کم باتے کے پاس خامن تولے چاندی کی جتنا سرمایہ ہو لیکن اس میں افراد کی ہے کہ پورا سازنہ ہو زکاعت میں اور اس میں پاکی آگتا ہے زکاعت کی ہے کہ لو انگلیمنٹ بتائی جاتی ہے کہ ساڑھے خامن تولے چاندی ہو اور ساڑھے سازنہ ہو سونا اس میں جو بھی درمیان میں آئے گا اور اس کے لئے یہ مارس آل خرم اس کے پاس رہے گے مومنوں اس پہ ذکرات آجت ہوں دیکھیں کہ صدقہ افضل کے بارے میں یہ نہیں ہے اتنی امانٹ ہے اتنے آپ کے پشنگوشی ہیں اتنا آپ کے پشنگوشی ہیں اتنا آپ کے پشنگوشی ہیں تو آپ کو فطرہ نادا کہنا پڑے گا پوچھا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و صدق یہ کیا ہے فریمہ حسن اشارت میں ربزان کے طور پر تم سے کچھ بلتیاں ہوئی کچھ خودائیاں ہوئی کچھ دوگ یاد تم سے بھوڑی نہیں تو ان کا یہ مداوہ مداوہ ان کی کمپنسیشن اساس کا طور پر جو بلتیاں ہوئی تھی وہ رکمہ مر ہو جائیں گی صدقہ کے اثر کیا اس کی اپنے حسن اشارت میں میرے فریمہ حسن اشارت میں کہ نماز عید کی عدائقے سے پہلے تو صدقہ فکر عدار کرتے گا مجھے مجھے زیادہ ملے گا اگر نماز کی عدائقے کے بار ہو کرے گا پھر تجھے عام جو رکی میں تو صدقہ فراد کرتا اس کا ربانہ ملے گا بہتر یہی ہے کہ تو اسے عدائقے مسجد میں آگا صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اشارت میں جانتے ہو پہ ترین صدقہ کون سا ہے اب سننے والے میں میں تحصوت ہمئے سے زیادہ سکون نماز کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اشارت میں بہترین صدقہ جانتے ہو اس حافہ کون سا ہے تو میرے کے مئیک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے غلام عرض کرنے لگے یہ یرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں تو میرے کے مئیک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت میں بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی رشتہ دار کو جو گربت کے عیام گزار رہا ہو اسے ادا کرو کہ دو راجر ملے گا یعنی اپنے خاندان میں اپنی فیملی میں اپنی برادری میں اپنی رشتہ داری میں آپ پر رشتہ دار غریب ہے تو مدینہ والے بھائی نے اشار کرنایا تم اسے سرکہ دینا تم اس سرکے کا بھی عجر ملے گا اور صلاح رحمی کا بھی عجر ملے گا تو دو عجر ملے گا تو ہم کوشش کریں گے اللہ پاک تفیق دے مرکی مرکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد کا تمہارے رات جب تھوڑے دنگ ہونے میں گئے تمہیں یہ بحسوس ہو کہ تمہارا رزق تنگ ہو رہا ہے تو اتقام کرنا جب صلی اللہ کیا کریں تو فرمایا اللہ کے ساتھ تجارت کرنا اللہ کے ساتھ تجارت کرنا بندہ آز یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم سے کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تجارت کریں فرمایا ہے نا ممکن یا صلی اللہ کیسے فرمایا ایسا کرنا اللہ کی راہ میں صدقہ تونک دینا صدقہ تونک دو گئے تجارت راہ کے ساتھ بخاری اور مسلم کی عدیس پا سماتھ مہین نبی کریم روم فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد کمائیا کہ پنیس رائیت کی ایک عورت تھی اس کے دربادے پر دست تک ہوئی اس کے پاس ایک مانگنے والا ہے فقیر آل اللہ کے نام پر مانگنے والا ہن دنوں قات سالی چال رہی تھی لوگوں کے پاس پینے کو مانی دیتا خانے کو نوالا دیتا عربت کے ایام تھے لوگ تنگ دست تھے غریب تھے پریشان آل تھے جانور تھے فاکھوں بر رہے تھے تو اس کے دربادے پر دست تک گلی گئی اس نے روٹی کا ایک ٹکڑا بچا کر رکھا تھا تو وہ اپنے موں میں ڈالنے لگی درباد آگی ہے کوئی اللہ کا بلدہ جو مجھے اس کے نام پر اطاکا میں نے عرصہ دراز سے کچھ کھایا پیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید بایا کہ اس عورت نے اپنی غربت اپنی پوک کو ترجیح نہیں دی کہتی میں پوک ہی رہ رہا ہوں میں اللہ کے نام پر تو دے دوں اس نے اللہ کے نام پر اس نے بھئی کوئی نوالا وہ سائل کو دے دیا کچھ دن گزرے وہ عورت لگڑیاں کٹنے کے لیے بےورت لگڑیاں کٹنے کے لیے اپنے چھے ماہ کے یا سال کے بچے کو جنگل میں لے گئی وہاں اسے بٹھا کر لگڑیاں کٹنے لے گئی کدھر سے بیڑیا آیا بیڑیاں لے گئی اس کے بچے کو اٹھا دیا اور باگ گیا اب اس کیفیت میں جو تاثرات جو فیلنگز اور ایموشن ایک ماں کے ہوتے ہیں وہ ہم ماں نہیں ہیں ہم تو باپ ہیں اس کا تعدہ وہی لگا سکتا ہے جب بچے کو تقریف کی عادت میں ایک ماں دیکھتی ہے اس پہ کیا تدرتی ہے وہ ماں ہی میں تجنتی ہے جب مالک جانتی ہے وہ چی کی چلائی پیچھے دھوڑی جب اسے محسوس ہوا ہے کہ بیڑیاں میری پونٹ سے دور ہے تو پھر ہاتھ اٹھا دیں میں افسر ہوں ارس کرتا ہوں تمہیں دت کرتے میں دتا سلا جانے تو دیوہ پال کے رکھ چھٹ دیوہ جانے تو دا جانے اے پوری تھیوے یا نہ تھیوے مگر بیکار نہیں بیندی دعا شکر منگی رہا دعا جانے خدا جانے اس نے محسوس دیا کہ میں نہیں پونٹ سے پھاؤں بیڑیاں تیز ہے اس کا لگتے حضرت اٹھا کر پا گیا اس نے اس کریم کی باردہ میں صدا کی صورت میں دست تک دی جو شاہرہ سے بیٹے تھے ہرچی میرے مالک میرے آنکر میں ایک ہی بیٹے تھے خواب ہے تو میرا اس کے پتہ اس سے پہلے مجھے چھوٹ کر تنہا چلا گیا ہمیشہ ہمارے میں تیری مانی ہے تم سے درتی رہی ہو تیری رضا کے کام ہوئی ہے میرے مالک جب پہ مراد نہ لڑانا مجھے میرے بچہ آتا اس سے بچا لے اس بیٹے سے اگر وہ چلا گیا تو میرا کوئی سارا دے اس ہی کے سارے میں جی رہی تھے ابھی یہ دعا مانگی تھی میرے پاہل کے بیٹے فرمایا اللہ تعالیٰ جبرائیم جب پہلے جزید اکم ہو فرمایٰ یہ نہیں میری بنتی فریاد کر رہی فورا جب پہلے کیا فرمایٰ آپ اس بیٹے سے اس کا پچہ ازال کر عزت سے ازنا جبرائیم اللہ علیہ السلام انسانی شکل میں آئے بیڑی اپنوں کا اس سے اس کا بچہ آزاد کروایا بچے کو سینے سے لگایا اور اس کی ماں کو عطا کیا اور فرمانے لگے اور جو ایک لکمہ تو نے اللہ کی راہ میں دیا تو اس لکمہ کا عجل اللہ نے تجھے بیٹے کی شکل گیا اللہ اللہ دنیا داری کے معاملات میں ہم مدر کسی سے تجارت کرتے ہیں تو اس میں گھٹے کی امکانات ہوتے ہیں اس میں یہ بھی امکان غالب ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ نہ تجارت کرنا ہو سکتا ہے وہ مجھے دھوٹا دے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارکا میں دیا ہوا تو یہ زیادہ نہیں زیادہ وہ دس اس دنیا میں دکھتا ساٹھ سکتر آخر میں دکھتا میں ایک اور روایہ ترس کرتا ہوں ترات ناسحین میں لکھی ہوئی اللہ کا ایک ولی بیٹھا تھا ولی جو تک اللہ کا خاص بردام تھا اتجلہ پر بیٹھا تھا کچھ اس کے جانے والے بھی حاضر اتجل بند تھے تو میں بھی توجہ کی دیگا تو ایک سائل آگ سائل کو لٹانا نہیں چاہتا میں نے ایک روایہ میں پڑھا ہے کہ جو کسی ضرورت نہیں کرتا ہے کسی ضرورت مال نہیں میرے کریم اللہ سبحانہ وتعالی اس بندے اور جہنم کے درمیان گیری کھندک کھو دیتے گیری کھندک کھندک کھلا گی تو جہنم میں جا جا نہ وہ کھندک کھلا پانتا ہے نہ جہنم جاتا اللہ کے بنی سے وہ سائل کہنے رہے تو اللہ کا مقررم بندہ اللہ کا پیارہ ہے میں یتیم غریب مسکین مجھے کچھ عطا کا تو اللہ کے ولی اکثر جیب پہ ہی نہیں ہوتی جو ولی ہوتے جو صوفی ہوتے جیب میں جن کوئی نہیں ہوتی تو وہ کہنے لگا اے سائل میرے پاس کچھ نہیں ہے تو اس نے زد کی اسرار کیا کہ میں بھی لے کر ہی جاؤ اب کیا ہوا دو تین تفا جب صدا اللہ کے پیارے مجھے کچھ ادا کا تو اللہ کے اس ولی نے بلا دوا در دنا سہی ولی کا نام بھی مجھے زیاد سے اترا ہو گا انہوں نے آواز لگائی ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اسے پانچ دینار دیں میں اسے پانچ دعائیں دیں پانچ دو پانچ دو میں پانچ دعائیں دو ہوں اب جو ایٹھ جاتے پھر توقع لگنے بھی توقع لگنے اللہ بادشاہ ملنے نہیں جانتا پانچ شاہ تو اللہ دے ملی آپ رہے جو بادشاہ دی جا بھلو سیکھ کرے پھر اللہ بھلی دو مقدروں والے ہوتے ہوتے جو بادشاہ ہوتے ہوتے زبانے اتراز کرتے اور جو محبت والے ہوتے ہوتے وہ عدد کرتے وہ میرے پاک نمی کی ہر نس پس آیا کرنے والے ہوتے اس سائل کو دے دوں تو مجھے دعائیں ملے گی اللہ کے ولی نے کرا آر ملے گی اس نے وہ پانچ اسے عطا کی تھمائے وہ دعائیں دیتا ہوا چلت گیا اب ولی کا اور اس کا معاملہ شروع ولی نے کہا مان کیا مان تا ہے اس نے کہا حضرت جی پہلی میری دعا یہ ہے کہ میں ہوں غلام آئی ایم سلی میں غلام ہوں مجھے ازادی چلت اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا اللہ کے ولی نے ہاتھ اے میرے کریم اللہ تیری بارکہ میں یہ تیرا گناہ گار بندہ اس کی ازادی کی دعا کر جائے دعا کی رابطہ تیری تکلی خیش گیا وہ کہتا ہے حضرت جو میں پانچ دن آرد نے آپ کو دیئے دعا فرمائے وہ بھی مجھے مجھے جائے اللہ اللہ کے ولی نے دعا کی ادھر مو پہ آرد بتا تیری تیسری دعا کی ارش کرتا ہے حضرت جی میں بھی غلام ہوں اور گناہدار ہو اور جس آقا کا غلام ہو وہ بھی گناہدار ہے اللہ کے ولی دعا فرمائے اللہ میری پتش فرمائے اور میرے مالک کی پتش فرمائے اللہ کی منی دعا دعا ہوں بتا تیری چوتی اللہ کے تمجھ ہے ارش کرتا ہے حضرت میری اگلی دعا یہ ہے کہ اللہ میری دعا 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 سال مانگ اب دلکل باہر یہ نہیں بیٹھ چلا گیا جب گیا نا مالک کے پانس مالک نے کہا اتنی دیر دعال کر کے آئے در ریکل لگا آئے سچا چاہتا مومن سچا چاہتا ضرور نہیں بولتا میرے دادا جرام اللہ تعالی نے اللہ باہ من کوئی اس وقت گبھائی کی ضرور پڑھ پڑھ میرے دادا جان نے جرور میں نہیں بہت ہوتا اور پوچھا میاں صاحب صرف گا میاں صاحب کہا یہ ملک کوئی نہیں میں سنے آئے 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 کنفرم نہیں ہے اللہ تو بارے پتہ انہیں عزت دی آج بھی نام ہے اور جن انہیں سچ کا ضمن تھاما آئے اللہ انہیں عزت دیتا اور میں آگیا گیا محمد سب کچھ ہو چکتا ہے پر جھوٹا نہیں آگیا اس غلام نے آس کی اے میرے آقا اے میرے والد آج میں گزر رہا تھا تو ایک اللہ کا ولی مجھے نظر آگیا وہ یہ صدا لگا پونچ دون وہ آقا مسکرا آیا کافیر سارا بیان کیا وہ آقا اس سے پوچھ نہیں پتا کون کون سی دوائیں تونے مانگی پیسوں کو چھوڑ کون کون سی دوائیں مانگی تو کہ اللہ آقا میں دعا ملوائی تھی کہ میں گنام ہوں اے اللہ کہ ولی میرے دعا فرمائے اللہ مجھے ازادی عطا فرمائے بیان مالک مسکرا کر کہتا تری کو پہلی دعا قبود ہوئی میں آج سر تجھے ازاد کرتا میں تجھے ازاد کرتا بتا دوسری کون سی دعا تنے ملوائی تھی رضی سی اللہ دل بدل دیتا ہے حضور سی تر غوش ازاد نستقیل پھرانے پھر گزر رہے تھے بغداد کے بزار میں اس کے دل میں کوئی خیال آیا تو اللہ کا حلی کو ہوتا ہے جو دل میں اٹھنے والے خیالوں سے واقع گزر کر بغداد کا پورا شہر گزر کر مسجد میں آگئے ایک بنتے نے سلام نہ کی اب وہی معاملہ بنا جب واپس لوٹ رستہ نہیں کر رہا رستہ نہیں لوگ سلام کرنے والے آت چھوڑنے والے عدد کرنے والے پغل گیر ہونے والے تھے تو اس غلام نے پوچھا حضرت جی معاملہ کیا ہے جب آپ آئے سے کسی نے آپ کو سلام تک نہیں کیا وضی صلی اللہ اللہ نے برمایا رہا کہ اے پیار موسیق کوئی تیرا یار ہے کوئی تیرا بیلی ہے کوئی تیرا سنگی ہے آج کی اللہ سوڑی ہے میرا درزی بڑا بیلی بڑا میرا پیارا دوست ہے فرمایق اس ایک سوئی لا اللہ سوئی کی لئی چھنگ سوئی اللہ 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 بڑا بڑا ملے بڑا مجھے کام پڑ گئے درزی مجھے سارا کچھ آپ کئی میں بھی آپ کچھ جو مرزی رہ جاتا مجھے سوئی چل جب سوئی کی بات درزی خاموش ہو یہ بھی دور رت رنہ سہی رہی میل دکھا ہو سوئی کہتا ہے سب کچھ لے جائے سوئی دی اللہ کہتا ہے سوئی کیا ساری دکھا نہیں دی سب کچھ ہی لے جائے اللہ کی بات مجھ معاملہ کیا جائے جب تک میں دل نہیں کسی کا موڑتا جب تک میں دل کسی کی طرف نہیں نہ موڑتا میں حدیث پاک سی مخارس میں پڑھا آیا اللہ وضی کی محمد دلوں میں خود ڈالتا ہے دام جا کر دل میں یہاں آتا اللہ کے پیاروں کی محمد اللہ کی عطا ہے آپ کے دل میں اگر اگر ان کا آدھ ہے تو اللہ کا شکر ادا کر اللہ نے ڈالی گئے اگر نہیں ہے تو اگر مد بختی پر مات مات آتا تاتا صاحب پہتے ہے نا رویا کرو حضور اگر نہ رویا جائے حضور روی روی لے جیسا پھول بڑھا دی جا کرو اگر وہ بھی بخت نہ پھائے تو اگر مقدر پر روی تو اتنا سخت دل ہو گیا کہتا ہے حضور میں نے جو دعائیں کروائی تھی پہلی ازادی کی دعا کروائی تھی تو مالک نے کہا چل آج سے دو آزار رہے دوسری کیا دعا دوسری دعا یہ مرنگی تھی آپ کی امانت تھی مقمانت تھی رہن دل آق وہ میں سب در دے دعا مگئی ارے اللہ جی وہ عطا آتا آتا اس مالک نے اپنے جیب لے آٹا آتا کہا وہ تو گئے لگ یہ میری طرف سے پانچ اور رہے تھی اور کی امانت کہتا اپنی اور اپنے آقا کی مغفرت توبہ کی دعا مانگی تھی کہا تو تو شاید توبہ کر شکر ہوگا لے آج میں تجھے قواب بنا کر اللہ کی بارگا میں سچی دعا کر آرہ اللہ جتنے گناہ ہو پہ وہ غفلت میں ہوئے جتنے گناہ ہوئے وہ ناظرلی میں ہوئے جتنے بھی گناہ ہوئے تھے وہ میری اپنی خطا تھی ملک میری خطام پہ پر بردہ تھا مجھے باب تھا میں مجھے طلب تھا سلیت پاتے تین ہو گئی چون تھی آخر دو آت کہتا ہم دونوں کی بھی منفلت ہو جائے اور وہاں والی کے قطموں پہ پڑھ سنے والے سارے نہیں جو میں کر سکتا جہا تو بھی اللہ کی بالت کر اور میں بھی اللہ کرتا ہوں روایت میں سرچی پڑھا گیا کتابوں میں لکھا کچھ دن گزرے تھے تو اس مالک کے دروا کو کھٹ کھٹ آیا گیا میں فرائی لا کے کہ حابد ہوں اللہ اللہ کرنے بالا ہوں پچھری کیا صاحب یقین تھا اس خواہد میں آپ بھی تھے آپ کا فلام غلام بھی تھا اور وہاں بیٹھے پھر مجھ وہ لوگ تھے جو فلام پیر کے پاس بیٹھ میں نے دیکھا ہے کہ جنت میں جنت میں وہ جنت کے ملے لوٹ رہے ہیں بتائیے نہ مجھا کیا ہے مجھے کہا گیا ہے جا اس شخص کو جا کر مبارک دے کہ تو بھی جنتی ہے تیرا وہ غلام جو تھا وہ بھی جنتی ہے اور فلان صاحب کے ساتھ بیٹھ میں والے سہیوان بھی جنتی ہیں تو کہنے لگا بتائیے معاملہ کیا تھے کہ میرے غلام نے پانچ دار اللہ کی رامے دیئے میں نے ازار کیا اس صدقے کے صدقے اللہ تعالی نے ہم سب کے دو دنا بھی معاف دیئے اور جنت دیتا صدقے سے مال کبھی کٹتا نہیں مال میں ازار خائی ہی برکت ہی ہی ایک برا ہوا جب میں کچھ صدوق ہو برا ہوا اس کو لیچے سے کچھ چیز بھی موسی علیہ السلام والا موہ کیا بھی آس کر ہو جو آپ نے عوش تخص نہ ہو میاں بھی رہ رہ جائے گروہ در فاق کے لئے عقات گزار رہ جائے جلدی سے دو آس کر بھی جائز دے اللہ کے نبی آنا پڑھے گا آج نہیں تو کل بات در پیر آج نہیں آج مدد بات ان سے کب نہ مانے گے گر قیامت میں مانے گے ماں آنا پڑے لتر کھا کے آن مل بہتر نہیں درود السلام پڑھتے میں بتا آجائے اس بات میں کوئی نسری رائے ہے ہی نہیں کہ روز پیس جان چھوڑنی ہے نا تصد قیام مجتبا دی اللہ پاہ نے عساب ہی نہیں شروع کر نا تیرا یار رکھ دے جس کے نام کے تو انگیتھے چمتا ہے نا تیرے کلیجے میں تھنڈ پڑنی ہے نا جب تک وہ نہیں جائے گا عساب کناب شروع ہی نہیں ہوں ایسا سیئر نوس علیہ اسلام کو شخص ملا جو قربت فاکر کی زندگی گز آرز کرتا ہے یا نبی اللہ سار مجھے حرانگی ہوتی ہے سوچنے کے لئے بھی تو ایمان ایمان پر چاہی جانا روشن ایمان چاہی فقط یہ نہیں کلمہ تو پڑھ لی لیکن کلمہ محبت مدران کئی پر سوچائی حدیث پاک کا بیمان میرے پاک نبی کی زبان اتر سے ہوا ہے اور دیکھ رہے ایک اللہ کا نبی کے پاس آ کہتا ہے میرے نبی یا نبی اللہ میں اس مشکل میں مجھلا ہوں میری یہ مشکل اللہ سے حد کر با دی اگر ماذا اللہ نبی کا وسیلہ یا نوصل لی کوئی بات غلط ہوتی تو اندر خون جانگا اسلام اسے یک کر کے خود اللہ سے مان اگر انہوں نے نہیں کیا تو امام العبیاء ضرور رجائع شرمائے پر نہیں فرما یا اور اس لیے شیر نہیں یہ شریعت ہے سبان اللہ سبان 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 اللہ اچھ ہے جی اللہ دی بار گزارش کر ہو کہ چھوڑا رزق اللہ کا حضرت سیدہ موسیٰ علی اسلام نے اللہ کی بار گزارش کی اختماس کی تو جواب یہ ملا کہ اس کی عمر اتنی آئے اور اس سارے دن کی جانے سکیتنا آپ کی زندہ رکھ رکھ لے کھوڑا تھوڑا لینا ہم سبان سبان اللہ کے نبی واپس آئے اور انہیں بتایا کہ یہ موت ہے بندہ نہیں بیس ارمان ارزداد یاد ابی ید آقا اور ثانو جو بیچ پائے سلطانے کہ ثانو چھوٹا جلو لیں چھوٹا سارا ظاہر بھائی اکڑ چھائی دی اللہ برحمت اللہ نے سفارش کا ظلم فرما اللہ خیر اور راز اللہ کے ربی سفارش پر مزارش پر ارزی پر سارا رزق رکھ چھائی دی ساہر بھائی بندہ سیادہ مقدر اللہ جو سارا رزق نوچار تھیلوی ججڑی یعنی آئیانہ لارج اور پوری دام مبادر نہیں کیتا علاق خراچ علاق جو جیڑا کوئی بکھا تستہ ہے جتنے جو کہاں حاضر ہیں بھائی جان لگر شروع کر دیتا غریبا خوانہ شروع کر دیتا اللہ پاک دی دراج ایک دی دی دو اتنے دی یہ کیسے ممکن ہے کچھ عرش بار ہوا کئی بندے خواب نہیں رہے اللہ دی بار کا چاہ کی اللہ سن یہاں دوسرہ فرمان دیا کہ انتے باست اتنا سر خود چھوٹ ساکی دی سامن دا بندے کھان دے پیدے پیدے اللہ باق دی ذات اکدس اپنی شان آنے شان دے موسکرائی اگر 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 اس میرے در تیجارت کی تیجارت میرے در تیجارت کی تیجارت میرے در تیجارت کرے مہ انہیں براتے نہیں آمان اللہ کی رام مال گھٹتا نہیں بڑتا فرمائے آبت کو ترات جس کی شاہد جنت کو جاتی اور گنجو سی پھرمائے یوپود رکھتا ہے جس کی جنہیں جہدیوں تک جاتا ہے جب آئیس 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 اللہ پاک دینا تو اس کی رام دینا چاہتا ہے اللہ پاک اللہ اللہ خلاف آئیس تو اس کی رام میں در بی مال سکتا سکتا ستر براو بلکاتا ستر براو چاہتر آئیس اللہ ستر اگر چاہتے ہوں تو ماری زندی سکون سے گزرے صدقہ دیا اور صدقے بھی آسان طریقے جس کو مال دیا تھوڑے اچھو تھوڑا دبا لئے چھوڑا گھر دینا ستر ستر ہائے ایک کمپنسیٹ دیا نمائے کسی کو مسکرہ دینا یہ بھی صدقہ مالے دین پچھے رہے محبت بری نگاہ سے دیکھ رہے یہ بھی صدقہ رستے سے تکلیف دے چیز کو اٹھانا یہ بھی صدقہ اور میں ایک اور اچھے مارا صدقہ نہ بتاؤ گناہ تو غلام بنائے اس کی پندر خواہ ہوں گا اور میں ایسا کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جس ملے گا کیا فرمایا رزق میں بھی پرکت ہوگی اور عمر میں بھی نسرت ہوگا ہم نے تو بس اپنے ایک ٹوئٹ پر آتھ مارا ایومیشن حضرت سیدہ عائشہ سیدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کی مہ آخری شیب لائے را تو سیدہ پاپ تھوڑی پریشان تھی اب سکتی اور سرخہ تھا تو آپ نے پوچھ آتھ بیار سے مجھے 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 کیا با تو آج کنج نے کیا سنس تا بیشن آج ایک عورت سائل مجھے درمازے پر آئی تھی یہ جو غربت ہے جو بڑی مجھے اوکھے میرے چھٹ جاتے تو رشتہ ساتھ گئی یہ مال دعوت پیس یہ دلتی چھاؤں کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کبھی کسی کدھر کبھی کنے کبھی کبھی مان یا فخر نہیں دلتی حضرت علی رضی اللہ حضرت دلتی اللہ کی اس تقصیل پہ امراض آئی اس لئے ہمیں آگ سی عوضی نہ مطاف آئی اور تخبات آئی اور کفار کو دولت دولت کو اتبرا مدیان دیکھا جائے تو مدینہ والے پاک نبی کے دھر میں چار چار دن پانچ پانچ دی فاک کے نہ دولت کوئی جس کے پاس دوڑا اس کا دوئی سال بھی چلتی ہوتا رہی میں کہا اس کو ملائی مخصوص ریز گیا کہ اگر اگر مدرہ انتظار کر تا تو اتنی دیر سے آئے میری عمت کے غلام کون سو سال پہلے عمر آ سے پہلے جنت میں شد جائے ایک قریب آ ملائی مخصوص ریز گیا تو راست ملائی ضروری آت تو حال اکسان کی ہوتی ہر احمام کا دل کردہ ہے کہ میرے میرے بیٹیاں میرے بیٹیاں میرے بیٹیاں اچھے جوڑے پہنے انہیں ساسے کم تلی نہ ہو لیکن ایسے والد ہیں جو اللہ کی استقصیق پر راضی ملائی 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 بیٹیاں نے اچھے احمام احمد احمد میرے مخاطر ہو گا فرمائے گا تری ضروریات بڑی تی بڑی ہے اچھی سو ہم یعنی ہو یہ سر ہے عرمت میں پریشانی میں تمہیں میرا شکر ادا کی تل تو میرے تھوڑے دی پر پش ہو گیا آج مانو دولت کو لے کر میں پریشانت ادا راکھا گئے جو ملا ہے اللہ کا شکر ادا تھا بڑے پر مراز تھا ملا الحمدل اللہ نے بتایا قرآن پاک میں اچھانتا ہے لا شکر تو لا عزید اللہ تو اگر تم میرا شکر ادا کروں گے میں تمہیں اور دول گا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یوتی کے باق سے بٹی کر کے آئے دو کلو خجور پی لی تو وہ عرصت نے لگائیں یا علی تھوڑی اور مشکر کر لے آپ نے فرمایا اور کرنے کی ضرورت نہیں ایک کلو میرے بچوں کے لیے کافی ہے دوسرا کلو یدیم بچوں کے لیے کافی ہے زیادہ کروں گا عصاب ہوگا زیادہ کماؤں گا عصاب ہوگا اور قصرت جب ہوگی تو پھر عذاب ہوگا نہ ہم عصاب میں ہیں نہ ہم عذاب میں ہیں تھوڑا سا کماؤں گا خود کھاؤں گا اللہ کی راہ میں دوں گا اور بچوں کے لیے رکھوں گا یا میرے دیگا یا ایسے دیگی اللہ بار یا ایسے دیگی